اہدنا الصراط المستقیم اور مسروفیات کے لئے 11 مہینہ پڑے ہوئے ہیں تجارت کے لئے زراعات کے لئے اور دنیا بر کے کام دنوں کے لئے سال کے 11 مہینہ پڑے ہوئے ہیں یہ مہینہ اللہ کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے آ رہا ہے تو پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں اگر بالکل لیاں فارغ کر سکے سبحان اللہ بہت اچھی بات اور اگر بالکل لیاں کوشش نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی مسروفیات کو کم کریں دوسری مسروفیات اور اپنے مشاہل کو ہٹائے کتنے کاموں کو رمضان کے بات کے اوپر محبل کر سکتا ہے وہ کریں اور رمضان کے جانا جدہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی تکلیں یہ ہے میرے نسیق صحیح استقبال رمضان کا کریں وہ آج سے ہی ہوگا کہ پہلے سے کام گھنڈے نمتا ہے پہلے سے جو معاملہ تعلقات ہیں ان کو کس طریق سے ترتیب دے کہ رمضان میں زیادہ وقت دینے نہ پڑھ اس کو پہلے سے اپنے آپ کو نظام اوقات دے آگر اپنے آپ کے رمضان گزارنے کا ایک نیا حسان بنا کریں یہ ایک کام ہے استقبال رمضان یہ کر لیا تو انشاءاللہ تمہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کی جو صحیح روح ہے اور اس کی جو انوار و برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہوگا ورنہ ایک رسم کے طور پر رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا لیکن اس کے اندر اس مہینے کو اپنے غفلت کے پردے ہٹوانے کے کام میں استعمال نہ کیا تو اس کا صحیح خائدہ آتی ہے تو پہلی گزارش تو آج یہ کرنی تھی کہ ہم سب سب سے پہلے تو خطاب اپنے سے ہے اور اس وقتے سے آپ سب ادران سے کہ عدیس اپنا نظام الہمان کو ہے رمضان مبارک سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اپنی مذہبیات پر نگاہ دیں کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان میں چھوڑے جاتے ہیں یا دن کو معخر کیا جاتا ہے ان کو معخر کریں یا چھوڑے جاتا ہے اور اپنے آپ کو فارض کرنے کی کوشش کرنے کی بات ہے پہلے گزارش میں کی اب جب فارض کر لیا تو کیا کام انجام دے اس رمضان میں کس کام کے لئے فارض کریں اور کس طرح گزاریں یہ مہینہ تو جیسا میں نے عرض دیا روزہ رکھنا وہ تو ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہر مسلمان جانتا ہے ترابی پڑھنا ہر سن جانتا ہے لیکن ایک پہلو کی طرف وہ توجہ خاص طور پر کرنا چاہتا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر بھی اللہ خمارہ و تعالی نے ایمان کا کوئی ضرور آتا کرمایا تو رمضان کا ایک احترام اس کے دل میں ہوتا ہے اس کا ایک تقرطور اس کے دل میں ہوتا ہے اور حد کل امکان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میں عبادت کچھ جیادہ ہو جائے نواتل کی طرف لوگ متوجہ کرتے ہیں جو لوگ پانچ وقت محجدوں میں آتے ہوئے کتھڑاتے ہیں کراگی جیسی لمبی نواز کے اندر پاگمدی سے کھڑے ہوئے ہیں روان تو الحمدللہ یہ برکار ہوتی ہے کہ لوگ عبادتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں نواتل ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت میں مسروف ہوئے اللہ علیہ وآلہ ایسے سے میں اور سرکھے برکار لیکن جو بات سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان سب نافلی عبادت ہیں اور نافلی نمازوں نافلی ذکر نافلی تسبیحات نافلی تلاوت ان سب سے زیادہ مقدم چیز ایک اور جس کی طرف کمہ کو توجہ وہ یہ کہ اس مہینے کو کسی طرح گناہوں سے پاک کر کے گبار گناہوں سے پاک کر کے گناہ کہ یہ اس مہینے میں گناہ سرزد نہ آنکھ نہ بہکے آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے کان غلط چیز نہ سنے کبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبار و تعالیٰ کی معاصیت یہ اس طرح گدار اس مہینے اس طرح گدار لیا میں کہتا ایک نفل نفل اور تلاوت زیادہ نہ کرو اور ذکر تصویر کچھ نہ کرو لیکن رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچ کر گدار کرو ایک مطلب یہ تاہ کرلو کہ بھائی یہ ساری زندگی جو ہم گدار رہے مہینہ کرتا اس میں پتہ نہیں کچھ اللہ بلاؤ میں مقتلہ رہے سین یہ ایک مہینہ آرہا ہے اللہ توبھارکو تعالیٰ کا مہینہ کم اس کو تو گناہ اثر پاپ کرو اس میں تو اللہ تمہارکو تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اس میں تو جھول نہ بولو اس میں تو غیبت نہ کرو اس میں تو بد نگاہی نہ مقتلہ نہ ہو اس میں تو کانوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو اس میں تو رجوہ برنا کاؤ سنجھ نہ کاؤ یہ ایک مہینہ کب سے کب اس کام کس دے کیوں اس واسطے روزے تو بڑے دوک سوک سے رکھ رہے ماشاءاللہ رمضان روزے کا جوانہ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب پینے سے اجتناب اور نفسانی قائشات کی تکمیل سے اجتناب یہ تین چیزیں اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ پین نفسی سب حلال کی کھانا حلال ہے کہ حلال پین حلال جائز طریقے سے سو جائن کا ایک دوسرے سے دفتان قائشات کی تکمیل کرنا حلال تو روزے کہتر یہ حلال پینے تو کھانی رہے یہ کھانی کرنا اور چیزیں پہلے سے حرام چیزیں جوٹ بولنا غیبت کرنا بد نگاہی کرنا کہ پہلے سے حرام چلی آرہی تھی جو ہرحال میں حرام تھی وہ روزہ رکھا ہوا روزہ رکھا ہوا اور بدنگاہی کر رہا روزہ رکھا ہوا اور روزے کے وقت وہ گندی گندی دیکھ تو یہ کیا روزہ ہلا چیزیں چھوڑی اس لئے حدیث میں جو فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوڑ نہ چھوڑے روزہ کی حالت میں تو مجھے اس کے بھوکا کیا سا رہنے کیوں اس لئے کہ جب جھوڑ پہلے ہی تھا وہ نہ چھوڑا تو کھانا چھوڑے چھوڑے اگر کسی مکتی سے پوچھو روزہ بھی روزہ بھی بھی اس وقت سے جو روزہ تو جناہوں سے پر ہے دکھو یہ جو ابھی آیت میں آپ کو سنائی حالت ہے اے ایمان والو تمہارے پر روزہ فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر پہلے امتوں پر فرض کیے گئے چونہوں فرض کیے گئے پرانہ نے فرمایا لا لکم تستقوم تاکہ تمہارے اندر تقویٰ بیدہ یعنی روزہ اصل میں اس لئے مشروع کیا گیا اس لئے فرض کیا گیا تمہارے ذمہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شما روشن تقوی کی شما روشن اس لیے ہر دور